اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیدائش کیسے ہوئی ان کی جسمانی صفات کیا تھی یہ سب ہم پہلے حصے میں دیکھ چکے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ان کی پیدائش کی بات کیا ہوا جب اللہ حرب العالمین نے انہیں عزت دی اور فرشتوں کو حکم دیا ان کو سزدہ کرنے کا تو پھر کیا معاملہ پیش ہوا وہ سب ہم دیکھیں گے اللہ حرب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ان کو جیزت دی جو مقام دیا اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم سور سود سے کچھ الفاظ دیکھیں گے سور باقرآن میں بھی یہ بہت ساری جگہوں پر ہے لیکن ہم ایک جگہ سے کچھ الفاظ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں وہ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تو سور ساد آیت 73 سے 83 میں آپ دیکھیں اللہ حرب العالمین نے جب حکم دیا کہ فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب سزدہ کرو تو دیکھیں فسجد الملائکتو کلہم اجمعون کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سزدہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ کا حکم آتے ہی سارے فرشتوں نے سزدہ کیا آدم علیہ السلام کا یاد رہے کہ یہ سزدہ سزدہ تعظیمی ہے سزدہ عبادت نہیں سزدہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے سزدہ تعظیمی اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے لئے گنجائش تھی کبھی جیسے یہاں سزدہ کیا گیا اور بعد میں بھی پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی کچھ لوگوں کے یہاں یہ گنجائش تھی کہ تعظیمن کسی کا سزدہ کر سکتے تھے سوری یوسف میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں نے سزدہ کیا ان کے ماں باپ نے سزدہ کیا یہ سارے سزدہ تعظیمی ہیں سزدہ عبادت نہیں ہے تو سزدہ عبادت کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں تھا ہاں سزدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا گنجائش تھی لیکن آخری امت امت محمدیہ میں اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر میں کسی کے لئے گنجائش دیتا ہے کہ کسی انسان کا سزدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا ہے اپنے شہر کو سزدہ کرے لیکن اسلام میں امت محمدیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے امت محمدیہ میں جس طرح سے سزدہ عبادت حرام ہے ایسے ہی سزدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ سزدہ عبادت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا فرشتوں سے کہ تم آدم کی عبادت کرو ان کے سامنے جھگ جاؤ عبادت نہیں عبادت نہیں تازیم کے لئے یعنی تازیمی سجدہ تھا وہ ان کے لئے جائز تھا اللہ کا حکم تھا ہمارے لئے یہ جائز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم دیا یا منع فرمایا ہے وہ اللہ کے طرف ہی سے منع فرمایا ہے یا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کا حکم آیا تو سارے فرشتوں نے صدا کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اس نے گھمن دکھایا تکبر دکھایا وکانے منالکافرین اور یہ کافروں میں سے ہو گیا ابلیس یہ فرشتوں میں سے تھا نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے ساتھ اڑتا بڑھتا تھا اس لئے فرشتوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو گیا ورنہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ سورہ کحف میں آیت نمبر پچاس میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی سراحت کے ساتھ کہا کہ ابلیس یہ جن میں سے تھا تو یہ جنناتوں میں سے تھا فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بڑھنا تھا تو ان کو جب حکم ہوا ساتھ میں یہ بھی تھا تو اس کو بھی یہ حکم تھا تو سب نے صدا کیا اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہا کی کہا کی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس چیز کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ کہا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو غمنٹ کر رہا ہے کیا واقعی تو بہت بڑا ہو گیا ہے بہت بلند ہو گیا ہے اتنا بڑا ہو گیا عظیم ہو گیا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا غمنٹ کر رہا ہے کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے کیوں نہیں سجدہ کر رہا ہے قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّن ابلیس نے شیطان نے کہا جواب دیا انا خیرٌ مِّن میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِن نَّار تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن طِيم اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا میں تو اسے بہتر ہوں یعنی میں اس کو صدق کیوں کروں ظاہر ہے کہ اللہ کی حکم کے ہوتی ہوئے یہ عقل دوڑانا کی میں چونکہ آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے تو میں صدق کیوں کروں یہ بدترین قسم کا قیاس بدترین قسم کی منمانی ہے اس کی عقل کچھ بھی کہہ رہی تھی لیکن اللہ کا حکم سامنے تھا صدق کرو اللہ کا حکم آیا صدق کرنا چاہیے تھا عقل کچھ بھی کہتی صدق کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں اللہ کا حکم آرہا اور یہ اپنی منمانی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا قَلَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ نکل یہاں سے تو یہاں نہیں رہ سکتا نکل آج کے بعد سے تو دھدکارہ ہوا ہے لہنے تجھے ہم بھگا رہے ہیں تو رجیم ہے یہاں سے دھدکارہ ہوا ہے یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں تو نکل جا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَحْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّن اور تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی تو ملعون ہو گیا میری رحمت سے دور ہو گیا قَلَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبَسُنِ ابلیس کہتا ہے کہ اللہ مجھے محلت دے دے قیامت تک کے لئے یعنی جس دن لوگوں کو اٹھائے جائے گا اس دن تک مجھے محلت دے دے قَلَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے محلت ہے إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ ایک متعینہ وقت تک تجھے محلت ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَئِينَ ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا ان کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ مگر تیرے جو خالص بندے ہوں گے وہی بچ پائیں گے وانا باقی لوگوں کو تمہیں گمراہ کروں گا تو یہ معاملہ ہے جب اللہ رب العالمين نے حکم دیا سجدہ کرنے کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا کیوں انکار کیا اللہ کا حکم موجود تھا اس کو انکار نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کے موجود ہوتے بھی وہ قیاس آرائی کرنے لگا وہ عقل دوڑانے لگا کہ میں آگ سے ہوں یا مٹی سے مصد ہے اللہ کا حکم موجود ہے تو عقل کیوں لڑا رہا ہے اچھا یہیں سے ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہم کو مل جائے قرآن کی کوئی دلیل مل جائے یا اللہ کے نبی سجد مکہ کوئی فرمان مل جائے کیونکہ نبی کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل ہم تک آ جائے تو ہمیں اپنی عقل نہیں استعمال کرنی ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کی اس فرمان کو ماننا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آ جانے کے باوجود وہ اشتہاد کرنے کی کوشی کرتا ہے قیاس کرنے کی کوشی کرتا ہے تو اس کا معاملہ بالکل ابلیس کی طرح سے ہو جاتا ہے اس لئے حسن بصری رحم اللہ کی طرف ایک بات منصوب ہے کہ وہ کہتے تھے اول منقاس ابلیس سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے قیاس کرنا بری چیز نہیں جب آپ کے سامنے کوئی رہنمائی نہ ہو تو آپ دوسری چیزوں پر کسی چیز کو قیاس کریں گے لیکن جب رہنمائی موجود ہے آپ کو بتا دیا گیا اللہ کا حکم آ گیا تو آپ قیاس کرنے کی کی ضرورت ہے اب اگر کوئی قیاس کرتا تو یہ ابلیسی شیطانی قیاس ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بات موجود یعنی دلیل موجود دلیل کی موجودگی میں وہ قیاس کرنا یہ غلط ہے یہ باتیں ہمارے ان بھائیوں کو سمجھنا چاہئے جو تقلید میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جانے کے باوجود بھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ شیطان کا کیا حشر ہوا جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی اور وہ نہیں مانا تو اور حیرت کی بات ہے عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اسی بات کو تقلید کی حمایت میں پیش کرتے ہیں مطلب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جو چیز تقلید کا رد کرتی ہے اسی کو تقلید کی حمایت میں پیش کراتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہیں سنا کہ وہ بڑے زور شور سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ابلیس نے دلیل مانگا زلیل ہو گیا کچھ لوگ یہ بہت سناتے رہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس نے دلیل مانگا اور زلیل ہو گیا میرے بھائیو کہاں یہاں پر ہے کہ ابلیس نے دلیل مانگی تھی ابلیس نے دلیل مانگی تھی نہیں بلکہ ابلیس نے دلیل مانی نہیں تھی دلیل تھی مانگنے کی ضرورت نہیں دلیل تھی دلیل مانا نہیں دلیل مانا نہیں اللہ کا حکم ہی دلیل ہے اب کچھ مانگنے کے لئے بچانے ہیں اب مسئلہ تھا ماننے کا تو ابلیس نے دلیل مانگا نہیں ہے دلیل مانا نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کا حکم یہی تو دلیل ہے اور دلیل کس کا نام ہے اللہ کا حکم دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلیل ہے اگر یہ دلیل نہیں تو پھر دلیل کس چیز کا نام ہے تو ابلیس نے دلیل نہیں مانا کہ اللہ دلیل دے بلکہ اس نے دلیل مانا نہیں ہے اللہ کا حکم تھا اس کو تسلیم نہیں کیا اس کے باوجود قیاس آرائی کیا اور وہ ہمیشہ کیلئے لانتی ٹھیرا اس لئے وہ لوگ بھی خبردار ہو جائیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد بھی دلیل نہیں مانتے ہیں اپنی اقل و قیاس آرہی کرتے ہیں ان کا معاملہ ایسے ہی ہوگا تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے آدم اسلام کی پیدائش کے بعد فرشتوں سے سزدہ کروا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بخشی آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر اکیاسی اس میں یہ ذکر ہے کہ شیطان روتا ہے شیطان نے جو سزدہ نہیں کیا تھا اپنی اس بات پر روتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ابن آدم انسان اللہ کو سزدہ کر رہا ہے یعنی وہ آدم جس کا سزدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا اس کو جب اللہ نے کہا کہ میری عبادت کر میرا سزدہ کر تو کس طرح سے یہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اس کو دیکھ کے شیطان روتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی یہ حدیث نمبر اکیاسی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ اذا قرع ابن آدم السجدت کہ جب ابن آدم سزدہ پڑتا ہے فسجدہ اور سزدہ کرتا ہے سورہ سزدہ پڑتا اور سزدہ کرتا ہے اے اتزل الشیطان نے جب کی تو شیطان ایک کنارے جا کر رونا شروع کر دیتا ہے یہ قول کہتا ہے یا ویلہ ہائے میری بربادی امیرہ ابن آدم بسجود فسجدہ کہ ابن آدم کو سزدہ کا حکم دیا گیا فسجدہ اس نے سدہ کیا فلح الجنہ اور بدلے میں اس کے لئے جنت ہے امیرہ تو بسجود اور مجھے بھی سزدہ کا حکم ہوا تھا فآبیتو تو میں نے انکار کیا فلی النارو تو میرے لئے جہنم ہے اچھا یہاں بھی دیکھئے شیطان کیا کہہ رہا ہے جو حضرات اس واقعے کو تقلید کی حمایت میں پیش کرتے ہیں وہ درہ غور کریں شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِسُجُود صحیح مسلم کرواتے ہیں حدیث امریکی 80 شیطان کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِسُجُود مجھے سزدہ کا حکم ہوا تھا فآبیتو میں نے انکار کیا کیا کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دلیل مانگ لیا پھر میں نے انکار کیا تو انکار دلیل کا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں شیطان نے دلیل مانی نہیں تھی دلیل مانی نہیں تھی تو کہتا ہے وَأُمِرْتُ بِسُجُود مجھے سزدہ کا حکم دیا تھا فَأَبَئِتُ میں نے انکار کر دیا فَلِي النار تو میرے لئے جہنم ہے یعنی دلیل کا انکار اللہ کی حکم کے انکار پر میرے جہنم ہے تو شیطان روتا ہے تو جو واقعہ ہے سزدے کا اس نے گرچی کہا شیطان نے کہ میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن جب گمراہ نہیں کر پاتا ہے بندہ اللہ کو سزدہ کرتا ہے تو یہ روتا ہے یہ شیطان روتا ہے تو بہرحال یہ قصہ ہے کہ جب آدم الاسلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا سزدہ کریں تو فرشتوں نے کیسے سزدہ کیا اور سب کیا ہوا یہ آپ نے دیکھا آگے بڑھتے ہیں آدم الاسلام کی پیدائش کی بعد ایک اور عزت جو بخشی آدم الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَ أَكُلَّهَ کہ سورہ پکرہ میں اللہ نے کہا کہ آدم الاسلام کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشت نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہے ہمیں تو اتنا معلوم ہے جتنا تو نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام سے کہا کہ اَمْ بِأْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ کہ آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ تو جب آدم الاسلام نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تو کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو تو ایک علم عطا کیا اللہ رب العالمین نے آدم الاسلام کو اور بہت سارے اہل علم نے تو اسی سیاک میں لکھا ہے کہ آدم الاسلام کو جو یہ علم دیا تھا جو یہ فضلت دی تھی تو اسی بنیاد پر آگے یہ حکم مواتا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو ایک تو سجدہ کیا فرشتوں نے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے خصوصی علم دیا یہ دو اور فضلت ہے آدم علیہ السلام کے لئے اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز واضح کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور چیز واضح کی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسی جگہ حاضر کر کے ان سے اہد لیا یعنی ان سب کی جو روح کہہ لیجیے یعنی قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ان سب کو ذرات کی شکل میں معمولی شکل میں چھوٹی چھوٹی شکل میں جن کو آپ روح کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ان کو حاضر کیا اور حاضر کرنے کے بعد ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس کا ذکر خود اللہ نے سورہ عراف میں آیت نبیل ایک سو بہترم کیا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام بنو آدم سے تمام انسانوں سے جب وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے تو ان سب کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں تو یہ بھی ایک چیز اللہ رب العالمین نے دکھائی وہاں پہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے لوگ بھی پیدا ہو سکتے تھے قیامت کے دن سب کو حاضر کر کے بیق وقت ایک ہی وقت میں کہا کہ میں تم سب کا رب ہوں اور یہ بات سعی بخاری کے ایک حدیث میں بھی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی ہے سعی بخاری کے حدیث میں تلیسی اور وضاحت ہے حدیث مبر تین ہجار تین سو چونتیس آنس رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یقول لے احوانی اہل النار عذابا کہ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا یعنی جہنم کا عذاب سب سے کم جس کو ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر زمین کی کوئی چیز تمہارے پاس ہوتی کیا تم یہ پسند کرتی کہ وہ چیز دیکھ کے اس عذاب سے بچ جاؤ قال نام تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بھی چھوٹی چیز تم سے مانگی تھی اور اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اللہ تشدک بھی کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا تو ابیت اللہ شرک تو تو نے انکار کیا اور شرک ہی کا ڈالا تو اس حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو یاد دلائے گا کہ جب تم آدم کی پشت میں تھے تب ہی تم سے یہ اہد لیا گیا تھا کہ شرک نہیں کرو گے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ سارے واقعات پیش آئے جو آپ کے سامنے رکھے گے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوگے ان میں روح ڈالی گی تو کس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور آپ اگر ساری چیزوں کو غور کریں تو چار اہم خوبیاں نظر آتی ہیں جو آدم علیہ السلام کو ملی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ہوں کی اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالی نے بہت سارے چیزوں کے نام بتا ہے تو یہ چار اہم اہم خوبیاں ہیں آدم علیہ السلام کو جو نصیب ہوئیں اور انہی خوبیوں کا تذکرہ بعد میں بھی بہت ساری روایتوں ملتا ہے جیسے ایک حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تھی اب کیسے ملاقات ہوئی تھی یہ ایک الگ بحث ہے خواب میں یا علمہ رواہ میں کیا مسئلہ تھا ایک الگ چیز ہے لیکن دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا تو آدم علیہ السلام کی ان چار خوبیوں کا ذکرہ کیا تھا کہ آپ وہ ہیں جنہوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بتا کیا اپنے روپوں کا سجدہ کروایا اور اس طرح سے آپ کو علم دیا اور آپ نے یہ کیا یہ ایک چیز ہے ایسے ہی ایک اور حدیث صحیح بخاری ہوگا رہا کی کہ قیامت کی دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کے یہ اوساب گرائیں گے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بتا کیا آپ نے روپ ہوگی اور آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم دیا آپ ہماری سفارش کریں تو یہ بہت اہم خوبی ہے آدم علیہ السلام کی تو آج آپ کے سامنے یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے اسی پر آج کا اس اصلاح ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اگلی مجلس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھیرایا تو وہاں پہ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طرح سے آدم علیہ السلام جنت سے اس دھرتی پہ اتارے گئے اللہ حرب اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی وزارنے کی تحفیق دے آمین رب اللہ علیہ وسلم آمین رب اللہ علیہ وسلم